دوسرا تباریخ اٹھائیس ماں باب آخیز بیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یروشلم میں سلطنت کی اور اس نے وہ نہ کیا جو خداون کی نظر میں درست ہے جیسا اس کے باب دادا نے کیا تھا بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا اور بالیم کی ڈھالی ہوئی مورتیں بھی بنوائیں اس کے سوا اس نے ہنوم کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہر درخت کے نیچے قربانیاں کی اور بخور جلایا اس لیے خداوند اس کے خدا نے اس کو شاہِ ارام کے ہاتھ میں کر دیا سو انہوں نے اسے مارا اور اس کے لوگوں میں سے عصیروں کی بھیڑ کی بھیڑ لے گئے اور ان کو دمشق میں لائے اور وہ شاہِ اسرائیل کے ہاتھ میں بھی کر دیا گیا جس نے اسے مارا اور بڑی خون ریزی کی اور فکہ بن رملیہ نے ایک ہی دن میں یہودہ میں سے ایک لاکھ بیس ہزار کو جو سب کے سب سورمہ تھے قتل کیا کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا اور ذکری نے جو افرائیم کا ایک پہلوان تھا ماسیہ شہزادہ کو اور محل کے ناظم عزری قائم کو اور بادشاہ کے وزیر الکانہ کو مار ڈالا اور بنی اسرائیل اپنے بھائیوں میں سے دو لاکھ عورتوں اور بیٹے بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے اور ان کا بہت سا مال لوٹ لیا اور لوٹ کو سامریہ میں لائے لیکن وہاں خداوند کا ایک نبی تھا جس کا نام عودد تھا وہ اس لشکر کے استقبال کو گیا جو سامریہ کو آ رہا تھا اور ان سے کہنے لگا دیکھو اس لیے کہ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا یہودہ سے ناراض تھا اس نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کو ایسے تیش میں قتل کیا ہے جو آسمان تک پہنچا اور اب تمہارا ارادہ ہے کہ بنی یہودہ اور یروشلم کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کو دبائے رکھو لیکن کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہیں سو تم اب میری سنو اور ان اسیروں کو جن کو تم نے اپنے بھائیوں میں سے اسیر کر لیا ہے آزاد کر کے لوٹا دو کیونکہ خداوند کا کہر شدید تم پر ہے تب بنی افرائیم کے سرداروں میں سے عزریہ بن یہو حنان اور برکیہ بن سلموت اور یہسکیہ بن سالوم اور اوماسہ بن خدلی ان کے سامنے جو جنگ سے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا تم اسیروں کو یہاں سے نہیں لانے پاؤگے کیونکہ جو تم نے ٹھانا ہے اس سے ہم خداوند کے گنہگار بنیں گے اور ہمارے گناہ اور خطائیں بھڑ جائیں گی کیونکہ ہماری خطا بڑی ہے اور اسرائیل پر کہرے شدید ہے سو ان ہتھیار بند لوگوں نے اسیروں اور مال غنیمت کو امیروں اور ساری جماعت کے آگے چھوڑ دیا اور وہ آدمی جن کے نام مذکور ہوئے اٹھے اور اسیروں کو لیا اور لوٹ کے مال میں سے ان سبوں کو جو ان میں ننگے تھے لباس سے آراستہ کیا اور ان کو جوتے پہنائے اور ان کو کھانے پینے کو دیا اور ان پر تیل ملا اور جتنے ان میں کمزور تھے ان کو گدھوں پر چڑھا کر خجور کے درختوں کے شہر یرہو میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا تب سامریہ کو لوٹ گئے اس وقت آخذ بادشاہ نے اسور کے بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں اس لیے کہ ادومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودہ کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے اس وقت آخذ بادشاہ نے اسور کے بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں اس لیے کہ ادومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودہ کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے اور فلسطیوں نے بھی نشیب کی زمین کے اور یہودہ کے جنوب کے شہروں پر حملہ کر کے بیت شمس اور علیون اور جدروت کو اور شوکو اور اس کے دیہات کو اور تمنہ اور اس کے دیہات کو اور جمسو اور اس کے دیہات کو بھی لے لیا تھا اور ان میں بس گئے تھے کیونکہ خداون نے شاہ اسرائیل آخص کے سبب سے یہودہ کو پست کیا اس لیے کہ اس نے یہودہ میں بے ہیائی کی چال چل کر خداون کا بڑا گناہ کیا تھا اور شاہ اسور تگلت پل ناصر اس کے پاس آیا پر اس نے اس کو تنگ کیا اور اس کی کمک نہ کی کیونکہ آخص نے خداون کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کے محلوں سے مال لے کر شاہ اسور کو دیا تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہوئی اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے یعنی اسی آخص بادشاہ نے خداون کا اور بھی زیادہ گناہ کیا کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی اور کہا چونکہ آرام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے اور آخص نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خداون کے گھر کے دروازوں کو بند کیا اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذہبے بنائے اور یہودہ کے ایک ایک شہر میں غیر مابودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے اور خداوند اپنے باب دادا کے خدا کو غصہ دلایا اور اس کے باقی کام اور اس کے سب طور طریقے شروع شروع آخر تک یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور آخذ اپنے باب دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے شہر میں یعنی یروشلم میں دفن کیا کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں نہ لائے اور اس کا بیٹا اس کیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا